موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصلاح اتفال میں خوش شام دین صدر پاکستان چنرل زیاو الحق اگست 1980 میں علامہ شمس الحق افغانی کو ستارہ انتیاز دے رہے ہیں مولانا شمس الحق افغانی کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں اگر نہیں تو ہم بیان کرتے ہیں آج ایک ان کا خوبصورت سا مناظرہ مولانا شمس الحق افغانی سے ایک کادیانی جج نے پوچھا نبوت کیا چیز ہے مولانا شمس الحق افغانی فرمانے لگے نبوت اعلیٰ منصب ہے اللہ جللہ شانہو جسے چاہے دے دیتا ہے کادیانی بولا جب اتنا اچھا منصب ہے تو اسے عام کرنا چاہیے مولانا شمس الحق افغانی نے سو روپے کا نوٹ نکال کر فرمایا یہ نوٹ کیسا ہے اسی زمانے میں سو روپے کا نوٹ بڑا نوٹ تھا کادیانی بولا یہ تو عالی چیز ہے مولانا شمس الحق افغانی نے فرمایا جب اتنی عالی چیز ہے تو اسے عام کرنا چاہیے ایک مہر میں اپنی طرف سے بنواؤں گا اور جالی نوٹ تیار کر کے عام کرتا رہوں گا کادیانی جج بولا یہ کام اگر آپ نے کیا تو آپ مجرم ہوں گے اور سزا کے مستحق ہوں گے اس کام کی اتھارٹی صرف حکومت کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں مولانا شمس الحق افغانی نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ سمجھو کہ نبوت اگرچہ عالی منصب ہے مگر اس کی اتھارٹی صرف اللہ تعالی کے پاس ہے جس کو وہ چاہے نبی بنا دیتا ہے اب آپ لوگوں نے اپنا جالی نبی بنایا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اللہ پاک کے نزدیک مجرم ہیں اس خوبصورت سی ویڈیو کو ہر صاحب ایمان زیادہ سے زیادہ تشہیر کریں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ادنا سا اظہار ہوگا جزاکاللہ اللہ حافظ